بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر تقویٰ حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے اللہ پاک کا محبوب اور ولی بننے کے لیے تقویٰ حاصل کرنا بنیادی شرائط میں سے ہے بغیر تقویٰ کے آج تک نہ کوئی اللہ کا محبوب بنا اور نہ کبھی بن سکتا ہے اللہ پاک کا اشاد ہے اللہ ترح سر متقیوں کو ہی اپنا دوست بناتا ہے غیر متقی کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے متقی کو دوست بناتا ہے پرانے قریب میں ایک جگہ جنت کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے یوں اشاد فرمایا ہے کہ یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میں ایسی آج جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل کر لیں واسطے دین و دنیا کے لیے کافی ہو جائے وہ آیت یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے بندہ کسی بھی نیک عمل سے اتنی جلدی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جنہ تقوی کی بدولت حاصل کرتا ہے کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ تقوی اختیار کرنے میں ہی مومن کی خیر اور بھلائی ہے تقوی عبادات کی قبولیت کا زامن ہے تقوی دین و دنیا کے تمام کامیابیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہے تقوی سے اللہ کی معیت رزقی فراوانی ہر کام میں آسانی مسائب سے نجات دھوکے سے حفاظت پرلطھ زندگی عزت و اکرام اللہ کی ولایت کا تاج گناہوں کا مٹا دیا جانا دوزق سے نجات اللہ کی مدد نسرت مخلوق پر بالا دستی اور غلبہ نیز دین اور دنیا کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگتا ہے کہ ایمانی صفات اور دوسری عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے کوئی مقصوص مہینہ یا سیزن نہیں بنایا جبکہ تقوی حاصل کرنے کے لئے رمضان المبارک کا مخصوص مہینہ عطا فرمائے اس ماہ مبارک میں نفس و شیطان کی سرگرمیوں کو کمزور کر کے تقوی حاصل کرنا آسان بنا دیا حکم ہوا کہ اے ایمان والو ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تقوی کے میدان میں ایمان والے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں چنانچہ قرآن کریم میں تقوی میں قوب آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا اور دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجی رمضان المبارک جو تقوی حاصل کرنے کا موسم ہے رحمتوں اور برکتوں بھرا ہوا یہ مہینہ ہر سال ہمارے پاس آتا ہے مگر عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس قدر اس ماہ مبارک میں تقوی حاصل کرنے کا احتمام ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا افتاری کی تیاری عید کی خریداری اور دوسری ایسی مشبولی جو ضروری نہ ہو اس میں لگ کر رمضان کا قیمتی وقت ضائع کر دیا جاتا ہے رمضان مبارک میں سرکت شیعتین کے قید کیے جانے اور روزہ تراوی کی برکت سے نفس کے ادمرہ ہونے کی وجہ سے جو برائیاں از خود کم ہو جاتی ہیں ہم صرف انہی پر اتفاق کر لیتے ہیں نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے تمام گناہوں اور برائیوں کے چھوڑنے کی فکر نہیں کرتے جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں روزہ اور تراوی کے احتمام کے باوجود ہماری زندگی میں کسی طرح کی کوئی تبضیلی نظر نہیں آتی ہے اب پھر رمضان آ رہا ہے آ ہی گیا ہے اب کچھیں دن باقی ہیں اس لیے ہم اس کا پکہ آزم ارادہ کر لیں کہ ہم اس رمضان میں کامل متقی بن جائیں گے اور ابھی سے کوشش کریں اللہ ہم سب کو باعمل بنائے